اسلام علیکم ویورز آج کا ہمارا ٹاپک جین سیونٹین میں جو نبوش آئی جی سی ون کا فیپر ہوا اس کا سلوشن ہم دیکھیں گے آج اس فیپر کا لاسٹ پارٹ ہے تاسٹ نمبر ایٹ کا پارٹ بی کا سلوشن ہم دیکھیں گے آئیے چلتے ہم ہمارے سلوشن کی طرف کہ نبوش اس پارٹ میں ہم سے کیا پوچھنے والا ہے تو کوششن کی طرف ہم چلتے ہیں کوششن یہ ہے ایمرجنسی پروسیئر ان پریکٹس پارٹ بی یہ آپ کے سامنے ہے آپ کے سکرین پر کہ in the event of the supervisor being off work what arrangements would enable another work to manage an other emergency بہت سمپل ہے بہت سمپل کوششن ہے اس میں پوچھنا چاہ رہا ہے نبوش آپ سے کہ اگر supervisor وہاں پہ نہیں تھا وہ off to work تھا تو ایسے صورت میں اگر ایک اور emergency ہو جاتی تو ورکر کو وہاں پہ کیا کرنا چاہیے تھے ورکر کو اس emergency کو کیسے arrange کرنا چاہیے تھا کیسے manage کرنا چاہیے تھا پانچ marks کا ہے آپ نے پانچ bullet point لکھنا ہے valid bullet point لکھنا ہے اب یہاں پہ دیکھئے note نہیں ہے نیچے کوئی بھی note نہیں ہے تو یہ open question نہیں ہے بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں open question کے چکر میں اپنی طرف سے knowledge یہاں پہ لکھنے کے چکر میں وہ اپنے marks کھو بیٹھیں گے ہم نے scenario میں اسے یہ answer کرنا ہے جو scenario دیا گیا ہے اسی میں سے بتانا ہے اس کا solution کی طرف چلتے ہیں پہلا bullet point یہ ہے آپ کے سامنے آپ کی screen پہ clear emergency response protocols establish clear and well documented emergency response protocol outlining specific action to be taken by workers in the absence of supervisor تو ورکر کو کیا کرنا چاہیے تھا ایک clear well documented emergency response protocol workplace پہ موجود ہونا چاہیے تھا action to be taken by the workers ورکر کو action لینا چاہیے تھا in the absence of the supervisor کسی کا ویٹھ نہیں کرنا چاہیے تھا سب کو اس کی ڈیوٹی پیر ہونی چاہیے تھے کہ اس نے in case of any emergency اس نے کیا کرنا ہے آپ کو ہے وہ ب Red空 کیا کرنا چاہیے 2. 2. 2. hood 2. 3. 4. 4 تو ایسی صورت میں ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اگر سپروائزر نہیں ہے تو کوئی اور بندہ اس کا چارج لے لے پاور ہونا چاہیے اس کے پاس میں پاور ہونی چاہیے لیڈرشپ کوالٹیز وہ اس کے پاس میں ہونی چاہیے اور وہ ایمرجنسی میں کوارڈنیٹ کرے لوگوں کے ساتھ میں اور سیچیشن کو ہینڈل کر لے کیا کیا ٹریننگ ہونی چاہیے ایمرجنسی پروسیر کے لیے پروائیڈ کمپریہنسی ٹریننگ پار ورکرز ایمرجنسی پروسیرز انکلیوڈنگ رولز اور ریسپونس بیلٹیز انشورنگ دیکھ ایچ ورکر ایچ ورکر is ایکوپٹ تو کمپریہنسی ٹریننگ ہونی چاہیے ورکر کی ہر بندے کو معلوم ہونا چاہیے اس کی رولز اور ریسپونس بیلٹیز کیا ہے اس نے کون سا رول پلے کرنا ہے اور کیسے اس نے سچیشن کو ہینڈل کرنا ہے نیکس پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر پور ریگولر ایمرجنسی ڈریل ہونے چاہیے یہ کیوں ضروری ہے انسان ہمیشہ جلدی جلدی بھول جاتا ہے چیزوں کو تو کنٹینس یہ ڈریلز ہوتے رہنا چاہیے تاکہ ہر بندے کو پتا ہو کہ ان کیس آف اینا ایمرجنسی اس نے کیا کرنا ہے اگر وہاں پہ پر ایمرجنسی نہیں تھا تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے تھا اس کے لیے بھی آپ کو ڈریل آرینج کرنا چاہیے جیسے اب بہت سی ڈریل آرینج کرتے ہیں in case of fire in case of spill bad weather ہو گیا کوئی اور ہنگامی situation پیدا ہوگی تو ہمیں ہماری ڈریل میں یہ پارٹ بھی ڈال کر رکھنا چاہیے کہ وہاں پہ اگر سینئے پرسن نہیں تھا تو باقی لوگوں کو کیسے اس station کو ہینڈل کرنا چاہیے communication protocols establish clear communication channels and protocols to rely critical information to workers in the event of an emergency enabling seamless coordination and prompt action even when a supervisor is absent تو communication protocols کیا ہونا چاہیے کہ پہلے کس کو انفارم کیا جائے گا وہ کسے انفارم کرے گا third کونسی پارٹی ہے جسے انفارم کرنا چاہیے تو یہ set of protocols ہوتے ہیں ہمیشہ ہر organization تو اس صورت میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ first کس بندے کو ہمیں انفارم کرنا ہے اس emergency کے بارے میں تو یہ communication channels کے protocols کو follow کیا جانا چاہیے تھا کیا جانا چاہیے in case of any emergency اس میں یہ ہمارے پانچ پائنٹ complete ہو گئے ہیں میں آپ کو اس میں ایک چیز advise کرنا چاہ رہا ہوں guide کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز آپ کو یہاں پہ mention کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے zone کو اور worker کو یہاں پہ fit کرنا ہے میں جانبوچ کے یہاں پہ نہیں بتایا ہے تاکہ آپ سب کے جو answer ہیں وہ match نہ کر جائیں اگر آپ سب کے answer match کر جاتے ہیں pledgeism حفاظ جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ zone کو fit کرنا ہے کہ کس zone کے لیے بات ہو رہی ہے کس area میں emergency ہو گئی تھی اور worker کو scenario میں کیا کہہ کیا بلایا گیا تو وہ آپ کو یہاں پہ ان points میں fit کرنا ہے اگر آپ fit کریں گے اپنے words میں fit کریں گے تو آپ کسی کا بھی scenario ایک ساتھ میں ملنی جائے گا آپ کا کسی کا بھی answer ایک ساتھ میں ملنی جائے گا تو کیا آپ اچھے سمجھ کیوں گے simple تھا پانچ point آپ نے لکھنے تھے بہت ایزی ہے open پڑے ہو ہیں یہ points آپ کے scenario میں آپ آسانی سے 5 marks لے سکتے ہیں کوئی بھی چیز اگر آپ اس میں نہیں سمجھ پا رہے ہیں کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز مزید آپ اس میں وضاہ چاہتے ہیں تو direct comment box میں میرے ساتھ میں آپ contact کر سکتے ہیں یا میرا whatsapp number میں آپ contact کر سکتے ہیں comment box میں آپ کو میرا whatsapp number مل جائے گا